ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں فیروز فیروز لٹیکل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس والے مکسر کا یہ کپلر کیسے کھولے بہت سارے ہمارے بھائی اس کپلر کو نہیں کھول پاتے ہیں کافی پریسان ہوتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کسی بھی مکسر کے کپلر کو بہت ہی آسانی سے کھول سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ آپ کو اگدم صحیح اور مکمل جانکاری دینے کی کوشش کروں گا میں دوستو اس کے اندر نورمل دو طریقے کے کپلر لگے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سے ایک تو یہ والا پوس والا کپلر لگا ہوتا ہے یہ کپلر دیکھ سکتے ہیں آپ ایسا کپلر ہوتا ہے پوس والا بیک سائٹ دکھاتا ہوں میں بیک سائٹ اس کا یہ ہے اس میں لوہے کی پتی لگی ہوتی ہے کافی ہیوی ہوتا ہے ایک اس کے اندر نورمل کپلر ہوتا ہے یہ دیکھئے پوس والا یہ والا یہ ایک نورمل کپلر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی پوس والا یہ ایک ایسا تھریڈ والا کپلر لگا ہوتا ہے یہ والا دیکھئے آپ نورمل کپلنگ جو ہوتی ایک وہ لگی ہوتی ہے تو اب آپ کیسے پہچانیں گے اس کے اندر کونسی کپلنگ لگی ہوئی ہے تھریڈ والی یہ چوڑی والی کپلنگ لگی ہوئی ہے یا پسوالی کپلنگ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کوئی سب ہی کلارو کپلنگ کا اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے نورمل دو طریقے کی ہی کپلنگ اس کے اندر ہوتی ہیں ایک پسوالی ایک تھریڈ والی لیکن ان دو کپلنگ میں آپ کیسے پہچانیں گے اس میں کونسی کپلنگ لگی ہے آپ کو کیسے کھولنا ہے تو بہت سمپل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اسی کمپنی کی مکسر گرینڈر ہے اچھی کمپنی کی پوس والی کپلنگ لگی ہوئی ہے تو پوس والی کپلنگ کی پہچان دیکھئے یہ دو آپس میں آپ کو یہ سراغ سے دکھ رہے ہیں اس کپلنگ میں یہاں پر اور یہاں پر یہ والے دو پوائنٹ اگر ہیں تب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں سمجھ جائیں گے کہ یہ پوس والی کپلنگ ہے ایک یہ طریقہ ہے بہت ہی پرفیکٹ اور لا جواب طریقہ ہے اس طریقے سے آپ مکسر کو دیکھتے ہی بتا دیں گے کپلنگ کو پوس والی کپلنگ ہے یا تھریڈ والی کپلنگ ہے ایک تو یہ بتا دیا میں نے آپ کو ایک دوسرا طریقہ آپ بتاتا ہوں آپ کیسے پہچانیں گے کونسی کپلنگ ہے یہ جو آپ کو اسپیس دکھ رہا ہے یہ والا اسپیس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ویڈیو میں تو سائد کلیر نہ دکھا پاؤں میں کوسس کرتا ہوں دکھانے کی یہ اسپیس جو یہاں پہ دکھرا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوس والی کپلنگ ہے سافٹ جو ہماری ہے موٹر کی وہ پوس والی ہے یا تھریڈ والی سافٹ ہے کونسی سافٹ ہے آپ اس حساب سے سافٹ کو پہچان لیں کونسی سافٹ ہے پھر مکسر کی کپلنگ کو کھولیں اگر نارمل پوس والی کپلنگ ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سیمپل سے دو پیچکس آپ کو لینے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ اسے پوس کریں گے اس طریقے سے تو وہ کپلنگ آپ کی نکل جائے گی بہت ہی آسانی سے اس طریقے سے جب اٹھائیں گے تو کپلنگ نکل جائے گی آپ کی لیکن اگر تھریڈ والی کپلنگ ہے تو ایسے کتنی بھی کوشش کریں کپلنگ آپ کی نہیں نکلے گی تو کیا طریقہ ہے اس تھریڈ والی کپلنگ کو نکالنے کا دوستو ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جو نورمل ٹیکنیشن یوز کرتے ہیں یہاں پر پیچکس رکھتے ہیں اور چوٹ مارتے ہیں پیچکس پر ہاتھوڑی سے چوٹ مارتے ہیں اور کپلنگ کھل جاتی ہے لیکن اس طریقوں کو آپ تب ہی فالو کریں جب آپ ایک دم ایکسپرٹ ہو کام کرنے میں ورنہ اگر آپ یہاں پر گلت چوٹ مار دیتے ہیں تو پھر آپ کی مکسر گینڈر کا بس خراب ہو سکتا ہے پھر کسٹمر چیپ ہو جائے گا آپ کو کہ ہم تو کپلنگ چینڈ کرانے کے لیے لائے تھے مکسر کو آپ نے بس کی ستیاں لگا دی تو اس بات کا خیال لگتے ہیں ویسے میں اس کا پروسس بتاتا ہوں کیسے چوٹ ماننی ہوتی جب آپ اس طریقے سے کپلنگ کھولے تو زیادہ پریسر اس پوائنٹ پر نیچے کی طرف نہ جائے ایسے رکھیں اور جب پیسٹ کس پر چوٹ مارے اس طریقے سے تو ایسے چوٹ مارے کی اوپر کی طرف ہلکا سا لگے اوپر کی طرف جھٹکا لگے نہ کی نیچے کی طرف تو ہماری کپلنگ جلدی کھلے گی اور بس خراب ہونے کے چانس کم رہیں گے پھر بھی ایسے بس خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے تو اگر ایسے بس خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے تو تھریڈ والی کپلنگ ہم کیسے کھولیں گے آپ کو بتاتا ہوں میں اگر آپ ایکسپارٹ ہیں کام کرنے میں تو اسی طریقے سے کھول سکتے ہیں تو میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے کھولنا ہے اس کپلنگ کو دوستو سب سے پہلے ہم میکسر گرینڈر کے بیک سائٹ کو اوپن کر لیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے اسے کھولنے کے بعد میں اس والے نٹ کو لوس کرنا ہے اس والے نٹ کو اس نٹ کو لوس کرنا ہے پلاس کے ذریعے آپ اس نٹ کو سب سے پہلے لوس کر لیں ہم اس کو کھول لیتے ہیں میں نے اس نٹ کو لوس کر دیا ہے اس نٹ کو الگ نکال لیں اس والے کو بھی کھولیں جو اس کے اندر لگا ہوا ہے پیشکستے ہیں مائنس والے پیشکستے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس نٹ کو بھی کھول دیا ہے اس نٹ کو جب آپ کھول لیں گے اس کے اندرے پہلے اس پہلے نٹ کو باہر نکالیں کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ کے پاس میں کسی اچھی کمپنی کا پیچ کرسے تو تو پوائنٹ اسی میں چپک کے باہر آ جائے گا ورنہ آپ مکسی کو پلٹ دے یہ دیکھئے ہمارا پوائنٹ جو ہے ہاتھ میں آ چکا ہے یہ پوائنٹ نکال دیا ہم نے پوائنٹ کو الگ سبھال کر رکھے اب ہم مکسر پہ جو ہم نے یہ دو نٹ بولڈ رکھولے تھے ان کو واپسی سے ٹائٹ کر دیں گے اسی طریقے سے جیسے کھولے تھے پول ٹائٹ کرنا ہے آپ اس بات کا خیال لکھیں لوب نہ رکھیں ورنہ کپلر آپ کا نہیں کھولے گا یہ دیکھئے میں نے دوبارہ سے اسے ٹائٹ کر دیا ہے یہ ہم نے اسے پول ٹائٹ کر دیا اس نٹ کو اب مکسر کو آپ سیدھی کریں یہ مکسر آپ کے سیدھی ہو چکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے نورمل جو کپلنگ کھولنے کی چابی ہوتی ہے اس چابی سے اس کو ایسے فسانا ہے اور انٹی کلوک وائس آپ کو تاکس سے کھولنا ہے اس طریقے سے ہماری کپلنگ کھول چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیم پہ ہماری موٹر پوری طریقے سے جام ہو چکی ہے اس کو آپ اسی طریقے سے جام رہنے دیں پھر آپ نورمل اپنی نیو کپلنگ ٹائٹ کر لیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیو کپلنگ کو ٹائٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں ابھی یہ موٹر ہماری جام ہے اسے اسی طریقے سے فری کریں جسے پہلے تھی تو فری کرنے کے لئے اس نٹ کو ہم کھولتے ہیں آپ اپنی موٹر کو ہمیں دوبارہ سے اسی پوزیسن میں فری کرنا جیسے پہلے فری تھی اور یہاں پہ جو یہ پوائنٹ نکلا تھا یہ پوائنٹ کو ڈالیں گے اور ہاں جب آپ اتنا ورک کرتے ہیں تو اس ٹیم پہ اس پہ آئلنگ بھی کر دیں اس پوائنٹ پہ آئلنگ بھی کر دیں آئلنگ کرنے کے بعد میں ہم اس والے نٹ کو اسی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے جیسے پہلے ٹائٹ تھا یہ یہ ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری مکسر ابھی بھی جام ہے یا فری ہو چکی ہے ابھی تب فری ہو گئی ہے اتنے پہ ہی اس نٹ کو ہم ٹائٹ کر دیں گے ہم نے ٹائٹ کر دیا اسے اور دوبارہ سے اس کی تلی کو بھی ہم پیک کر دیں گے جیسے پہلے سے یہ پیک تھی یہ دیکھیں کپلنگ ہماری چینج ہو چکی ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے مکسر گینڈر کے کپلنگ کو چینج کر سکتے ہیں آپ بتائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل فیروز الیکٹیکل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو جرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے ساتھ میں